مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4766 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی روایت کر رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَسَلَّ وَسَامِ سُمَّلَقِيَ اللَّهِ وَهُوَ مُبْغِذِ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار میرے آقا علیہ السلام کا فرمان امام حاکم نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عام بندہ نہیں چوٹی کا پرہیزگاہ چوٹی کا پارشاہ چوٹی کا متقی مثال دیتے وقت آخری حد بیان کی کہ عمل میں تو کوئی کمی نہ تھی مگر گیا پھر بھی جہنم میں بیٹھا کعبے کے در پہ تھا گیا پھر بھی جہنم میں نور کی آغوش میں بیٹھا رہا ساری زندگی دو چار گھنٹے نہیں مگر گیا پھر بھی جہنم میں سبب کیا تھا کہ دل میں بغزِ آلِ نبی تھا تو چھجدے کامنا ہے یہ حدیث بالخصوص نجد کے ہر کاروں کو بھی سنانا چاہتا ہوں اور اس دماغ کو بھی کہ جو سمجھتے ہیں عقیدہ خواہ ان کا جیسا بھی ہے رب کے گھر کے پاس تو بیٹھے ہیں بڑی گہری بات ہے کتنے لوگ ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے کرم وقتان والے ہیں وہ تو کعبے کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں تو ان کا تو انوار و تجلیات میں ہر وقت غسل ہوتا رہتا ہے اور تم یہ کہتی ہو تم وہ کہتے ہو اس کا فیصلہ اور ان کی ہدایت کے لیے بھی وہ جو کان لگا کے آج نجد میں سن رہے ہیں یا تہران میں تو میں بتاتا ہوں یہ بات ہے قرآن کے دیئے ہوئے ایمان میں اگر کسی بندے نے ڈیرہ لگا لیا مسلح بچھا لیا پکا دو مہینے دو سال کا ویزہ نہیں ساری زندگی کہاں بین الرکن والمقام حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان جہاں کوئی ایک منٹ نہیں کھڑا ہونے دیتا لیکن اس کا مسلح ہی وہاں ہے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا اتنا اس کو موقع رب نے دیا ہوا ہے نہ ہے عجم میں نہ ہے کہ ہو عرب میں مگر حجاز میں نہ ہو نہ یہ ہے کہ حجاز میں تو ہے مگر حرم میں نہیں نہ یہ کہ حرم میں تو ہے مگر مسجدِ حرام میں نہیں نہ یہ کہ مسجدِ حرام میں تو ہے مگر کعبے کے ساتھ نہیں یہ تو کعبے کے سامنے بیٹھا ہے خاص صدر مقام پر پھر سوتا بھی نہیں سلہ و سامہ نماز بھی پڑھتا ہے روزانہ روزہ بھی رکھتا ہے ثُمَّ لَكِيَ اللَّهُ پھر وقت آیا مر گیا کیا ہوا داخل النار آگ میں گیا محض نجدی کو پروٹوکول دینے والے سوچ لو کہ صرف کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہونا کافی نہیں یہ تو بڑی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دو رکت چار رکت پڑھ کے پھر آگ تانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں وہ تو روزہ بھی رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے دن رات وہاں رہتا ہے لیکن اس کو کعبے کے دروازے نے کیوں نہ بچایا اس کو مقامِ ابراہیم نے کیوں نہ بچایا اس کو حجرِ اسود نے اس کے گناہ کیوں نہ دھوئے کعبہ اسے بچانے کیوں نہ آیا کلمہ نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں بس ایک کمی تھی وہاں مبغد لے اہلِ بیتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے شان یہ ہے فرضیت کہ وہ بغض رکھتا تھا نمازی تھا روزہ دار تھا کعبے کے قرب میں تھا انواروں تجلیات کی آغوش میں تھا کلمہ کو تھا مگر دل میں بغضِ آلِ نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو داخلنہ تو پوری زندگی برباد ہو گئے ہیں تو ہم یہ سیمینار کر کے آج بتا رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا